چند دن پہلے ایک مجھے میسیج آیا کہ جی میں کسی یونیورسٹری میں ہوں تو میں نے وہاں بیان کرنے ہیں تو چوتھے سال کی میں سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں آٹھ دس منٹ کا بیان کر دیا کروں کتابوں کو دیکھ کر تو میں نے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ چوتھے سال کی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ خیال کیوں نہ آیا آپ میڈیکل کے لیے آپ نے داخلہ لیا لاکھوں روپے کی فیض دی ہوگی اور اتنی مہنگی کتابیں لی ہوں گی دن رات پڑھنا ہوتا ہوگا تو یہاں داخلہ لینے سے پہلے آپ خود ہی اردو میں کتابیں لے کے علاج کر لیا کرتی کتاب لی کسی ڈاکٹر سے پوچھا بھئی اس بیماری میں میں نے آپ کو بتایا یہ ٹھیک ہے دے دوں تو یہ تو نہیں ہوگا پہلے آپ نے پانچ سال پڑھنا ہے اس کے بعد پھر ایک سال آپ نے پریکٹس کرنی ہے پھر جا کے کہیں کلینک کرنے کی اجازت ملے گی پیشنٹ کو دیکھنے کی اجازت ملے گی ایک وکیل ہے پہلے اس نے پڑھنا ہے پھر پریکٹس کرنی ہے پھر اس نے جناب عدالت میں آنا ہے ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتا الل بھی کر کے بھی وہ نہیں آ سکتا اور پریکٹس بھی کرنی ہے کہیں اس نے ماتحد بھی رہنا ہے کسی کی سرپرستی میں کام بھی کرنا ہے پھر جا کے آگے بڑھے گا کوئی انجینئر ہے تو ہر کام پڑھنے کے بعد اور ماہر لوگوں سے پڑھنے کے بعد جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں پھر آپ نے کام کرنا ہے تو خیاء قرآن اور حدیث اور دینی ایسا رہ گیا کہ ان کے ماہرین سے رابطہ کیے بغیر اس محول اور اس جگہ پہ جائے بغیر جہاں اس کے ماہر موجود ہیں جہاں اس کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے آپ خود ہی اپنی مرضی سے چیزیں دیکھ کے جواب دینے لگیں اور دین کی دعوت دینے لگیں تو قرآن اور حدیث اور دین کو ہم نے اتنا لا وارث کیوں سمجھا ہوا ہے تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے باطل کی ایک عام اور سادہ سی پہچان یہ ہے کہ یہ آپ کو علامہ سے دور کرے گا یعنی جنر ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی جو وہ علامہ سے آپ کو دور کرے آپ سمجھ لیں کہ یہ باطل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامہ جو ہیں تو انبیاء کے وارث ہیں جو نبی کے وارث سے دور کریں یہ حق کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے